اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو می چینل آج میں بناوں گی چوکلیٹ گناش اور اس کے ساتھ میں ڈیکوریٹ کروں گی گلاسز کو چوکلیٹ کے ساتھ گلاسز کو کس طرح سے آسان طریقے سے ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے چوکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لیے میں نے الیکٹرک چوکلیٹ ملٹر کا یوز کیا ہے لیکن یہ بہت آرام سے آپ مایکرو فیم میں بھی ملٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں ڈبل بوائلر کو بھی یوز کیا ہے اس میں بھی یہ ایسی لی ملٹ ہو جاتے ہیں گناش بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں 2 ٹیبل سپونز ڈاک چوکلیٹ چپس اور 2 ٹیبل سپونز ملٹ چوکلیٹ چپس 5 ٹیبل سپونز فریش کریم ملٹر کو میں نے آن کر دیا ہے اور فریش کریم کو میں نے 30 سیکنڈ کے لیے مایکرو ویب میں کرم کیا تھا اب میں اس کو چوکلیٹ کے ساتھ ایڈ کر دوں گی 3-4 منٹس میں یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کی لکھ دکھاؤں گی سلکی چوکلیٹ کے نیش کے لوگ کباب دیکھ سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے کریم ڈالتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں بہت زیادہ کریم اگر ڈال جائے گی تو یہ رنی ہو جائے گا تھوڑا سے چھنڈا ہونے کے بعد اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی تھک ہو جائے گی جو کہ ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد میں اس کی فلنگ کروں گی پائپنگ بیگ میں میں نے یہاں پر جیفرنٹ کلرز کی سپرنکلز لیں ہیں اس کے علاوہ 3 جیفرنٹ سٹائل کی گلاسز ہیں ان گلاسز کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کر کے آپ برٹے پارٹیز یا پھر کسی بھی اوکیین کے لیے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ملٹی کلرز میں میں نے لیے ہیں فیری پرنسس سپرنکلز ملٹی کلرز کے یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ہنڈرڈز اینڈ تھاؤزنڈز ہیں اور یہ ہیں چوکلیٹ سٹرنڈز چوکلیٹ گناش جو کہ ابھی یوز ہوگا گلاسز کو میسی بنانے کے لیے اور تھوڑے سے چوکلیٹ گناش کو میں نے فل کر لیا ہے پائپنگ بیگ میں سب سے پہلے میں نے میسن جار کی باہر سے کوٹنگ کی ہے چوکلیٹ کی اس کے بعد میں اس کی اندر فلنگ کروں گی چوکلیٹ سے اس کے لیے چوکلیٹ کا تھوڑا سا تھک ہونا بہت ضروری ہے اس طرح سے سپرنکلز اس کے اوپر صحیح طرح سے فکس ہو جائیں گے انھی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ ان کو بنائیں بہت پرفیکٹ ریڈی ہوں گے چوکلیٹ اگر آپ کی اچھی بنی ہوگی تو یہ بہت اچھی طرح سے فکس ہوں گے سپرنکلز لگانے کے بعد 3 to 4 منٹس کے لیے اس کو ریفریٹریٹ کرتے ہیں اس طرح سے میسن جار پہ بہت اچھی طرح سے سپرنکلز فکس ہو جائیں گے میسن جار پلکر ریڈی ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں میں فلنگ کروں گی کالڈ کافی کی آپ کو جو بھی ملک شیکس یا کالڈ کافی کچھ بھی پسند ہو اس کی فلنگ آپ کر سکتے ہیں گلاسز میں کوئی بھی آپ اپنی پسند کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سورلڈ ڈیزائن بنایا ہے آپ یہاں پہ میری ہینڈ مومنٹس کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے سورلڈ بناتے وقت اس کو موف کیا ہے اس گلاس میں میں نے ہنڈرڈز این تھاؤزنز کی کوٹنگ کی ہے اور اس کو تری ٹو فور منٹس کے لیے ریفریچ ریٹ کرنا ہے موسیقی اس گلاس میں میں نے بہت زیادہ فلنگ کی ہے چوکلیٹ کی اور اس کو اچھی طرح سے کور کر دیا ہے میں نے ایک سپون کی ہیلپ سے اس گلاس کی آؤٹسائیڈ چوکلیٹ کوٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے فیری پرنسس سپرنگلز کو لگایا ہے موسیقی 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 گلاسز کو ڈن کرنے کے بعد میں نے ان کو ریفریجریٹ کیا تھا 3-4 منٹس کے لیے اب میں اس میں کولڈ کافی کی فیلنگ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس کی ٹاپنگ ہوگی کولڈ کافی پر میں نے وپٹ کریم کی ٹاپنگ کی ہے اور اب اس کے اوپر کوکو پاورڈر سپرنکل کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر چوکلٹ کناش کو ڈیکوریٹ کروں گی موسیقی 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 موسیقی